بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز تو پھر کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور ہم سب کے رسمیں بہت 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 برکت دیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہرے مسالے کی چکن یا تو پھر مزیدار سی ہریالی چکن کہہ سکتے ہیں آپ لوگ تو پھر چلتے ہیں ہم اپنے کچن میں اور کرتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ ہم نے گرین مسالے کی چکن کے لئے ہم نے یہ دھنیا ایک دھنیا کی ایک گڑی لی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کولی ڈنڈیوں کے ساتھ لینا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور فلیور اور بھی اچھا آتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے اس جب میں ڈال لیں گے ہم سب چیزوں کو گلائن کریں گے ایک گڑی پودینہ ہے ہمارے پاس ہم اس کو ڈال لیں گے دس سے بارہ یہ ہری مرچے ہیں ہری مرچے ڈالنی ہی ہمیں اس میں دو سے تین ہمارے پاس یہ ٹیماتر ہے ہری ٹیماتر لینا ہے سب چیزیں ہم اس میں گرین ڈالیں گے ہم اس کو اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال لیں گے اب ہم اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے تو ویرز ہمارا یہ فائن پیسٹ بن کے تیار ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹیپ کی طرف ہم ڈالیں گے اس میں دس سے بارہ ہمارے پاس بادام ہیں ہم اس میں ڈالیں گے دس سے بارہ ہمارے پاس کاجو ہیں ہم ڈالیں گے اور اس کو باریک پیس لیں گے تو ویرز ہمارا یہ فائن پیسٹ بن کے تیار ہے چلے ویرز چلتے ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف ہم نے یہ دیکھ چھیلی ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں یہ پونہ کپ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے ٹیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لسن اترک کا پیسٹ ہمارے پاس ہم یہ ڈالیں گے ٹیرہ ہے ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اترک ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے جب تک اس کی خمیل ہتم نہیں ہو جاتی میں پاس ایک کلو چکن ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو دیکھیں ویڈرز ہماری چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو نکال لیں گے اس کو نکال لیں گے اس میں باقی مسالے بھونیں گے جب ہمارے مسالے بھون جائیں گے تو ہماری فرائی ہوئی چکن پھر ہم دوبارہ اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ پیاز ڈالیں گے ہم نے اس پیاز کو گلائنڈ کر کے رکھ لیا تھا ہم تھوڑا گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے ویڈرز دیکھیں ہمارے پیاز ہو چکی ہے لائٹ براؤن اس میں ڈالیں گے ہم نے جو ہرے مسالے کی چٹمی اپنی پہلے بنا کے رکھ لی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے دیکھیں ویڈرز ہم نے یہ ساری گرین چٹمی اس میں ڈال لی ہے اب ہم اس کو تین سے چار ویڈ تک پکائیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ ہمارا یہ سارا مسالہ بھون جائے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کاجو اور بادام جو ہم نے باریک پیس کے رکھ لیا تھے اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اپورڈک رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے لیکن ہم اس کو اس طرح سے ہاتھ سے ایسے مسال کی ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ اور فریور بہت ہی اچھ آتا ہے اس کی خشکوش سے بہت اچھی آتی ہے 1 ڈیویل سپون ہم اس میں کالی مرچی ڈالیں گے اس کو کر لیں گے اچھ سے میکس ہم نے یہ ہماری مصالے کی چکن ہے مصالے کی چکن ہے ہریالی چکن بھی کچھ سکتے ہیں اس میں کوئی لال مرچی یا کوئی ہلڈی وغیرہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں مسالی چیتیں ہری جائیں گے جیسے ہم نے ہری مسالے کی چٹنی برائی تھی جیسے ہم نے ہری ٹیمارٹر ڈالے تھے ٹیمارٹر بھی آپ نے ویرز لال نہیں ڈالیں ورنہ یہ ہماری ہری مسالے کی چکن لال ہو سکتی ہے اس کا کلر خلاب ہو سکتا ہے گرین ٹیمارٹر ہی آپ یوز کریے گا گرین ٹیمارٹر سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن جو ہم نے پہلے فرائے کر کے اس کو اچھے سے نکال لی تھی اب اس میں یہ ساری ڈال لیں گے چکن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے دہی کو پھیٹ کے ڈال لیے گا چکن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے دہی کو پھیٹ کے ڈال لیے گا یہ ایک کپ دہی ہم نے اس میں ڈالی ہے اب ہم اس کو کرنے کے اچھے سے مکس اگر ویئرز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور پیل آئیکن دمانا نہ بھولیں اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا تیل اوپر آ جائے تیل اوپر آ جانے تک ہم اس کو اچھے سے دم کی آنچ پر پکائیں گے تو ہم مل گئے ہیں آپ سے پانچ کے دس منٹ کے بعد دیکھیں ویئرز ہماری گریم مسالے کی چکن بن کے تیار ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں دیش آؤ ہماری ہرے مسالے کی چکن بن کے تیار ہے ہرے مسالے کی چکن یا ہریالی چکن کیا سکتے ہیں آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے یہ ہماری ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور پرائی کریے گا اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویئرز ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اپنی نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ